ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی آج کا یہ جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں محرم کیا ہے اور اسے کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے سو جرابی دیری نہ کرتے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویسے تو محرم کی فضلیتیں کیا ہے اس کا اتیاز کیا ہے یہ پروکسمیٹلی ہر کوئی جانتا ہے لیکن اس ویڈیو کے مادے میں سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں محرم کے بارے میں کچھ خاص جانکاری محرم کا جو مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر ورش کی حساب سے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اس مہینے کو اسلام کے چار پویتر مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے اور ساتھی ساتھ اس مہینے میں روزہ بھی رکھتے ہیں مختلف حدیثوں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول و عمل رسول سے محرم کی پویترتہ اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار محرم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا مہینہ کہا اسے جن چار پویتر مہینوں میں رکھا گیا ہے ان میں سے دو مہینے محرم سے پہلے آتے ہیں یا دو مہینے جو ہیں جلقادہ و جلہج ہیں ایک حدیث کے انسار اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے علاوہ سب سے اتم روزے وہی ہیں جو اللہ کے مہینے یعنی محرم کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں یہی بات بتاتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور جوڑ دی کہ جس طرح انیوار نمازوں کے بعد سب سے اہم نماز تحجد کی ہے اسی طرح رمضان کے روزے کے بعد سب سے اتم روزے محرم کے ہیں اسلامی کیلنڈر ورش کا پہلا سال ہونے کے باوجود یہ آج افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کا پہلے اسلامی پوائنٹ آو ویو سے پہلا مہینہ کون سا ہے تو دوستو آپ جان جائیں اسلامی پوائنٹ آو ویو سے پہلا مہینہ ہے محرم کا محرم کی نو تاریخ کو کی جانے والی عبادتوں کا بھی بڑا سواب بتایا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابن عباس کے مطابق حضرت محمد نے کہا کہ جس نے محرم کی نو تاریخ کا روزہ رکھا اسے دو سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور محرم کی ایک روزے کا سواب تیس روزے کے برابر ملتا ہے گویا یا کہ محرم کے مہینے میں خوب روزے رکھے جانے چاہیے ویسے محرم کی روزے ضروری نہیں ہیں لیکن سواب کے اعتبار سے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھنا بھی چاہیے کلبتہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اس دن اللہ کے نبی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا تھا اس کے ساتھ ہی آشورے کی دن یعنی دس محرم کو ایک ایسی گھٹنا ہوئی تھی جس کا ویسے اتحاس میں مہت پورن ستھان ہے ایراک ستھیت کربلا میں ہوئی یا گھٹنا دراصل ستک کے لیے جان نیچھاور کر دینے کی جندہ مثال ہے محرم مہینے کے دسوے دن یعنی آشورے کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے نوازے حضرت امام حسن حسین کو اور ان کے بیٹے گھر والے اور سوی ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا اس مہینے کے بہت ساری ویششتائیں ہیں ایراک کی راجدھانی بغداد سے سو کلومیٹر دور کربلا کی تپتی زمین پر سن 680 عیسوی میں بہت بڑا ید ہوا تھا اور یہ جو ید ہوا تھا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی اور ابن زیاد کے بیچ ہوا تھا ویسے دھرم یدھ میں واسطویق جیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہوئی پر ظاہری طور پر ابن زیاد کے کمانڈر شریم نے حضرت حسین رضی اللہ اور ان کے سبھی بہتر ساتھیوں پریوار والوں کے ساتھ کو شہید کر دیا جس میں ان کے چھے ماہ کا پتر حضرت علی اسگر بھی شامل تھے اور تبھی سے تمام دنیا کے نہ صرف مسلمان بلکہ دوسرے قوم کے لوگ بھی اس مہینے میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا غم منا کر انہیں یاد کرتے ہیں بارہویں شتابدی میں گلام ونچ کے پہلے شاشک کتوب الدین ایبک کے سمیہ سے ہی دلی میں اس موقع پر تاجیہ نکالے جاتے رہے ہیں اس دن شیعہ مسلمان امام بادو میں جا کر ماتم مناتے ہیں اور تاجیہ نکالتے ہیں بھارت میں کئی شہروں میں محرم میں شیعہ مسلمان ماتم مناتے ہیں لیکن لکناؤں اس کا مکھک کندر رہتا ہے ویسے اپنے شہر سیوان میں تاجیہ داری کا سسٹم بہت پرانا ہے اس پر کمپیٹیشن بھی ہوتا ہے لوگ الگ الگ طریقہ کا خوبصورت سے خوبصورت قسم کا تاجیہ بناتے ہیں سجاتے ہیں اور ڈھول نگاڑے تاجیہ کے ساتھ نکلتے ہیں اور سہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے جھگڑوہ بر ہوتے ہوئے یہ کربلا سیوان نوالپور کے آگے کربلا پر جا کر یہ ختم ہو جاتا ہے اور پرشاشن کی طرف سے پرتیوگتہ بھی ہو جتی ہے اور انہی تاجیہوں میں سے کسی ایک تاجیہ کو پہلا انعام دیا جاتا ہے اور یہ کسٹم کافی لمبے سمجھ سے چلا رہا ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہماری جو جانکاری اس ویڈیو کے مادم سے میں نے دیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو جانکاری اچھی لگی ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ساتھی بیل ایکن بھی دبا دے تاکہ آپ کو نئی نئی تاجیہ تاری جانکاری اپ ڈیٹس ملتی رہے شکریه شکریه شکریه